موسیقی 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 سیکیورٹی کے پیشن اثر پولیس ٹینجرز اور پاک کارنی کا مشترکہ فلیڈ مارچ فلیڈ مارچ کی قیادت ایس پی نولکھا شہاس یا اسحاق نے کی فلیڈ مارچ لوہاری گیٹ سے شروع ہو کر زلہ کا چہری چاکس پر اہتتان پسید ہوا ٹرافک کی روانی یقینی بنانے کے لیے ٹرافک پولیس بھی متحرک پارچ ڈی ایس پیز ایک سو گیارہ ٹرافک انسپیکٹرز اور نو سو وارڈنز ڈیوٹی پر معمور رانگ پارکنگ میں لیے پندرہ فورک لپٹر اور چار بریگ ڈاؤنز بھی تائنا زائرین کی پارکنگ کے لیے سات پارکنگ سٹینج بھی مختص حضرت داتا گنڈبکش حجبیری کا سالاناورس اور چہلم شہدائی کربلا شہر بھر میں آج آمتہ دین تعلیمی دارے ڈپٹیکنیسٹر آفیس اور زلائی دفاع کر آج بند ہیں منافع کور مافیا ویلگام انتظامیان اکیل ڈالوں میں ناکام سب سے انفلوں کی مہنگی دامت پروک جاری ادرک پانسو اسی لحسن پانسو پانچ مٹرہ تین سو اردی ایک سو پچاس روپے کلو سیپ چار سو انگور تین سو ستر اور آڑو دھائی سو روپے کلومت پروک برائر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے ملگی کا گوشت سات روپے سستہ پی کلو قیمت پانسو پچھون روپے ہو گئی فارمینڈو کی پی درجن قیمت تین سو ایک روپے سے نیچے نہ آسکی مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی آٹھ ہزار نو سو دس روپے میں فرو پیٹرولیوں مسنوات کی قیمت میں مسلسل تیسری بار کمی کا امکان زرائی کی مطابق یکم ستمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں پانچ سے چھ روپے کمی متوقع تیل کی قیمت میں کمی کی بنیادی ودا عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہونا ہے چہر میں کہیں دھوپ کہیں چھاؤں ہوایں چلنے سے گرمی کے شدت میں کمی آگئی کم سا کم درچہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسو پچھتر کی صد ہے محکمہ موسمیات کی آج شہر بھر میں گھر چمک کے ساتھ بارش کی بیش کوئی نون لیگ اور بیپلز پارٹی کی مسترکہ کمیٹی کا اجلاس دونوں پارٹی رہنماؤں کی حکومتی اتحاد کے تحریری معاہدے پر مشاورت معاہدے کے رہ جانے والی نقاط پر مرحلہ وار عمل درامت پر اتفاق ذراعی کے مطابق کچھ نقاط پر فوری عمل درامت باقی نقاط پر ٹائم فریم دینے پر اتفاق دیا گیا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کوئی حکومت میں حصہ مانگ رہی ہے کوئی وزارتیں مانگ رہی ہے یا پاور شیرنگ میں کوئی اپنے افسر شائی جو ہے وہ لانا چاہتی ہے آج کی گفتگو میں وہ تاثر جو ہے وہ زائل ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اس اتحاد کو اس اتحادی حکومت کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور تمام تر جو فوکس ہے وہ عام آدمی کی پریشانیوں پہ ہیں پیپلز پارٹی پنزاب حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہی یہ تاثر خلط ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کو ٹاپ ٹائم دے کر مقاسد حاصل کرنا چاہتی ہے رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضی نے بھاسے کر دیا کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی حکومت کو آگے لے جانا چاہتی ہے ہماری نظر ملکی مسائل کے حل پر ہے بھئی ایک طرف بات چید دوسری طرف عوام کے ریلیف کے خلاف باتیں اس سمجھ سے باہر ہیں ہارے ہوئے شخص کو پنزاب میں ہوتی ترقی کیوں نظر نہیں آتی وزر اطلاع تصمہ بخاری کا حسن مرتضی کے بیان پر عدیمل کہا آپ کو لوگوں کو ملنے والے ریلیف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے بینیوں جو ہے وہ تو انہوں نے دالت میں دینا تھا آگے سولہ گست کو تو آج تک کوئی خبر نہیں ہے اور ڈی سیو پہلے بدل چکی ہے اور نئے ڈی سیو صاحب جو آئے ہیں وہ ہمیں لفٹ نہیں کروا رہے ہیں میں بار بار جاتا ہوں کبھے گھنٹے بعد آجو دو گھنٹے بعد آجو کل بھی میں گیا تھا آج چھٹی آگئی ہے اگر آپ نے پوچھا نہیں دیتا تو پھر انشاءاللہ دالت میں جائیں گے دوبارہ اور ان پر تہینے دالا لگے گی اور دوبارہ انشاءاللہ دالا جگہ لے گے ہم جلسہ ضرور کریں جلسے کے لیے نو سی تو مل گیا مقام نہیں بتایا جراہا سینٹر نائب صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب اکمل خان باری کہتے ہیں ڈی سی لاہور عدالتی حکمات کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں ستائیس آگست تک جلسے کی جگہ نہ بتائی گئی تو ڈی سی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست داہر کریں گے پی ٹی آئی لاہور کی قیادت ایک خلافات کا شکار پی ٹی آئی نے سام آباد کے بعد لاہور جلسہ بھی ملتوی کر دیا ذراعہ کے مطابق لاہور کی قیادت موجود نہ ہونے کے باعث جلسے کی تیاری نہ ہو سکی تحریک انصاف نے ستائیس آگست کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی میں درون اکتلافات کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشقیل سابق صدر آریف الوی کمیٹی کے سربراہ مقرر آریف الوی ایک ہفتے میں اکتلافات کے خاتمے کے لیے تداویز دیں گے اکتلافات رکھنے والی رہنماوں سے ملاقات اور تحفظات سنیں گے موسیقی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو انجام بھیانک ہوگا پاکستان کے دو ٹکرے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا نائب وزیراعظم اس حق دار کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریک کے دورے حکومت میں پاکستان معاشی طور پر بہتری کی جانب گامزن تھا نند بھاوج میں پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے آپ کے ظلے تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہی ہیں وزیراعظم اسمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کبیان پر ردعمل کہتی ہیں علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان لڑائی نکاح کے فارد بات سے ہی جاری ہے اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انگریز نے بنایا تھا آج بھی پاکستان میں وہی چل رہا ہے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں پاکستان کو ترقیق اشارہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو پورا جبر کا نظام ہے اور چند خاندانوں کی جارہ داری ہے اس کو توڑا جائے اور لوگوں کو ریلیف فرام کیا جائے موحدے پر عمل تارامد نہ ہوا تو پھر سڑکوں پر نکلیں گے امی جماعت اسلامی حافظ نائیم و رحمان نباس کردیا کہا حکومت اور سیاست میں چند خاندانوں کی جارہ داری کو تو نہ ہوگا اس جرم میں ساری جماعتیں شریک ہیں اس لیے کوئی اس پر باق نہیں کرتا آئین کی بالا دستی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ملکی استحقام آئے گا نائیب میں جماعت اسلامی علاقت پلوچ کا کہنا ہے جماعت اسلامی جمبوری اور عوامی پرمن مضاحمت اور جدوجہد کرتی ہے کچھے کے علاقے میں پولیس اہلکانوں کی شہادتیں قومی علمیہ ہیں جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے امیر کا انتخاب ستمبر کے آخری ہفتے میں ہوگا وسطی پنجاب کے امیر کے لیے تین امید بار میدام میں آگئے ذراعہ کے مطابق انتہابات میں موجودہ امیر وسطی پنجاب بلال قدرت برٹ اور نصر اللہ گھرائیہ حصہ لیں گے ایف پی آر حکم کی ستائیس آگست کو تاجر نمائندوں کو مذاکرات کی دعوت چریف کارڈنیٹر تاجر دوست سکیم نائم میر کہتے ہیں میمبر آپریشنز ایف پی آر نے تاجر اہنماوس سے ٹیلی فان اکرابطہ کیا ہے تاجر دوست سکیم کے ترمیمی ایس آر او پر مشابت ہوگی ملک ہرطال کا متحمل نہیں ہو سکتا تاجروں کے تمام جائز مطالبات پورے کریں گے جماعت اسلامی اٹھائیس آگست کو ہرطال کامیاب بنانے کے لیے متحرک امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی تاجروں سے ملاقاتیں تاجروں نے ہرطال کی حمایت کی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے ملک گیر ہرطال مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسوں کے خلاف ہوگی لس بیلہ کے قریب حادثہ بار افراد جامحاد 35 زخنی وزیرالہ پنجاب کا حادثے پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہر مریم نواز کا سوگوار خاندانوں سے اظہار تازیت ظاہرین کا تعلق لاہور اور گجران والا سے ہے پنجاب کے ہر ظلے میں پی اچھے کارن کرنے کا فیصلہ وزیرالہ کی زرصدارت انتظامی امور کا جائزہ اشراس سڑکوں کے اعتراف درمیان میں گرین بیرس بنانے اور مسلسل دیکھال کی ہدایت انتظامیہ کو شہروں کی بیوٹیفیکیشن پر مزید توجہ دینے کا حق نہیں مہتنے جیل کے ساتھ افسران کے تقرر اور تبادلے انیس احمد ڈیوٹی سپریڈینڈنٹ ڈیسٹرک جیل اکارہ تائنات آفتاو احمد کو سیکیورٹی آفیسر پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالیج ساہیوار لگا دیا ازکر علی کا بطور ڈیپٹی سپریڈینڈنٹ ڈیوٹیشن ڈیسٹرک جیل فیصلہ بات تبادلہ حنید ٹرپ کا ماسٹر مائن ڈیپٹی اٹو آنی جنرل پاکستان نکلا گلبرت پولیس نے ڈیپٹی اٹو آنی جنرل جاوید قصوری کو گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق دو خاتینیں بزنسمن سوہیل محمود کو ٹرپ کر کے گلبرت کی ہٹیل میں بھلایا جاوید قصوری نے نازیبہ ویڈیو بنا ری ملزیم ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے عوض 30 لاکھ روپے تابان مانگتے رہے آری کی فتح ہے آئی سی سی ویمن سٹی ٹونٹی ورلڈ کاف فاطمہ سنہ کومکیم کی تیادت کریں گی نیدہ دار کھلاری کی حیثیت سے تیم میں شامل ہوں گی سادیہ اقبال کی شمولیت فٹنس سے مشروع کر دی گئی عالمی ایونٹ تیم سے بیس اکتوبر تک متحدہ عرب اگاراتی ہوگا اور بگ بیش اور ویمن بگ بیش کے لیے کومک ریفرس کی نامزد گیاں پاکستان کے چونسٹھ مزید کریکٹرز کی آئندہ اور ڈیشن کے لیے نمزد گیاں کی گئیں ہاری سراوف شاداب خان، اماد دسیم، اسامہ میر اور زمان خان کے ناموں کا پہلے اعلان ہو چکا ہے